قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اتمنان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین روح القدس کے نزول کی مناسبت سے ہم آج کے دن خدا کی شکر گزاری میں یہ عبادت پیش کر رہے ہیں کہ خدا باپ نے خدا بیٹے نے خدا روح القدس نازل کیا ہماری رہنمائی کے لیے ہمارا استاد بننے کے لیے ہم میں بسنے کے لیے ہم میں سکونت کرنے کے لیے سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور میں اس دن کی مناسبت سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خدا مند میں مبارک بات دیتا ہوں کہ خدا روح ہمارے لیے دستیاب ہوا اور وہ موجود ہے وہ ہم میں ہے وہ ہم میں بسا ہوا ہے اور ہم میں ہو کے کام کرتا ہے روح القدس کے نزول کے سبب سے ہماری زندگیوں میں جو اس کا اثر ہونا چاہیے ہم اس کی بابت سیکھیں گے اور بائبل مقدس میں اس کے بارے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں روح کے موافق چلنا walking in the spirit روح القدس کے نزول کا واحد مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ایک power ایک strength کے طور پر استعمال ہو اور ہم اس کے استعمال اور اس کی قدرت کی وجہ سے ہم بڑا نام کر لیں روح القدس اس لیے نازل ہوا روح القدس اس لیے ہمیں عطا کیا گیا تاکہ ہم روح کے موافق چلیں پہلی بات جو ہمیں اس سلسلے میں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے روح کے سبب سے زندہ ہیں we live by the spirit of god بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے آدم کو جب بنایا مٹی سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا خدا کی سانس کے ساتھ by the breath of god human beings are living being ہم زندہ ہیں خدا کی سانس کے سبب سے جو وہ ہمارے نتھنوں میں ڈالتا ہے جو بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے آدم کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا ہم میں خدا کی سانس ہے لیکن روح القدس کے نزول کے سبب ہمارے لئے ایک اور بڑی خاص بات ممکن ہو گئی کہ اب ہمارے اندر صرف خدا کی سانس یا اس کا دم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے جس کے سبب سے ہم زندہ ہیں ہماری زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو یسو مسیح کو نہیں پہچانتے جنہوں نے یسو کو اپنایا نہیں جنہوں نے یسو کو ایکسپٹ یا قبول نہیں کیا ان کی زندگیوں میں یہ ایک بڑا فرق ہے ہماری زندگیوں میں یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے یہ ایک الگ بات ہے ہمارے اندر کہ ہم خدا کے روح کے سبب زندہ ہیں اب ہماری زندگیاں عام جسمانی زندگیاں نہیں رہیں ہمارے اندر خدا کا روح بستا ہے اور ہم اس روح کے سبب سے زندہ ہیں یہ بڑی انوکھی بات ہے ایمانداروں میں کہ وہ عام جسمانی زندگی نہیں گزارتے خدا کے روح کے سبب سے زندہ ہیں وہ روح جو خدا نے عطا کیا ہے دنیا میں موجود ہے اترا ہوا ہے اسے دوبارہ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ موجود ہے دنیا میں ہمیں صرف ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے دعوت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں اتر آئے خدا پاک روح جن میں اتر آتا ہے ان کی زندگیاں عام نہیں رہتی ان کی زندگیاں خاص ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر خدا کا روح موجود ہوتا ہے اور وہ اس روح کے سبب سے زندہ ہوتے ہیں ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ ہمارے اندر جو خدا کا روح عطا کیا گیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں آتا کہ پھر چلا جائے پرانے اہدنامے میں ایسا ہوتا تھا کہ روح کچھ وقت کے لیے انسانوں پہ آتا اور پھر ان سے جدا ہو جاتا لیکن اب جو روح اترا ہے تو وہ اس دنیا میں موجود ہے وہ ایمانداروں کے اندر بستا ہے وہ ہم میں سکونت کرتا ہے وہ ہم میں رہتا ہے وہ ہم میں بسا ہوا ہے اور بائیول اس بات کی تصریح کرتی ہے ہمیں یہ خوشخبری سناتی ہے بائیول کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس خدا کا گھر خدا کے رہنے کی جگہ ہو کیونکہ کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے سب سے بڑا نشان کسی بھی شخص میں روح القدس کی موجودگی کا یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے خداوند یسو مسی پر ایمان رکھتا ہے یوہنہ کا پہلا خاطر اس کا چوتھا باب ہے اور اس کی دوسری آیت خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسو مسی مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی روح یسو کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں اور یہی مخالف مسی کی روح ہے جو یسو مسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا کلمہ وہ خدا کا بیٹا وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو انسان بن کے اس دنیا میں ہمارے لئے آیا خدا کا روح اس میں ہے اور وہ خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے ہمارا یہ ایمان رکھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے اور پولوس رسول کرنٹیوں کے نام لکھے ہوئے پہلے خط میں بار میں واضح کرتے ہیں کہ ایمان روح القدس کی ایک نعمت ہے فیت is one of the gifts of the holy spirit تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں ہم میں اسی سبب سے ہمیں خدا کے روح کے موافق چلنا ہے کیونکہ ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے اس لیے ہمیں خدا کے روح کے موافق چلنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے روح کے موافق چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی خواہشوں کو ہرگز پورا نہیں کرنا خدا کا روح جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم دنیا کے دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں رومیوں کے نام لکھے خط میں بار ماہ باب ہے اور وہ پہلی ہی آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں ہم دنیا کے لوگوں کی طرح کے کام نہ کریں کیونکہ دنیا اور اس کی خواہشیں شیخی کے کام ہیں بدی کے کام ہیں جسمانی خواہشوں کے کام ہیں برائی کے کام ہیں گناہ کے کام ہیں تاریخی کے کام ہیں اور یہ مٹنے والے ہیں یہ ہمیشہ قائم رہنے والے نہیں ہیں ہمیں جسم کے کاموں سے پرہیز کرنا ہے جسمانی خواہشوں کے کاموں سے پرہیز کرنا ہے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو خدا کے روح سے بھرے ہیں وہ جو خدا کے روح کے حامل ہو گئے ہیں جن میں خدا کا روح موجود ہے بسا ہوا ہے جسمانی خواہشوں کے کام ہمیں نہیں کرنے جو ہمارے جسم کو سیٹسفائے کرتے ہیں جو ہمارے ذہن کو اچھے لگتے ہیں جو ہمیں لطف اور لذت دیتے ہیں جن میں ہمیں joy feel ہوتی ہے جن میں ہمیں بہت pleasant feel ہوتا ہے جن میں ہمیں fun محسوس ہوتا ہے جن میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام جو جسم کے ہیں یہ خدا کے مخالف ہیں یہ خدا کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری ناپاکی شہوت پرستی بت پرستی جادو گری عداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفریقے جدائیاں بدتیں بغض نشبازی ناچ رنگ اور اور ان کی مانند اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے جسم کے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے یہ برے کام یہ گندگی کے کام یہ جسم کو خوش کرنے والے کام یہ اپنی جسمانی کارنل ڈیزائرز ڈیزائرز آف فلیش دا لسٹ آف فلیش ہمارے جسم کی رغبتیں ہماری خواہشیں یہ برے کام ہیں خدا انہیں کرنے سے منع کرتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے جب خدا ان کاموں سے منع کرتا ہے تو خدا کو فائدہ نہیں ملنے والا خدا کو کچھ فائدہ نہیں ملنے والا کہ خدا ہم سے کہے کہ تم ان کاموں سے باز آجو کہ خدا کا رینک بڑھ جائے گا خدا کی شان میں اضافہ ہو جائے گا نہیں خدا تو لا تبدیل ہے وہ یقصہ ہے nothing can increase in his glory or in his superiority کوئی کام کوئی چیز خدا کی شان بڑھا نہیں سکتی اس لیے خدا کو ہمارے ان برے کاموں سے دور رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ خدا کو خوشی ملے اس لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم ان کاموں سے باز رہو بلکہ خدا ہمارا فائدہ چاہتا ہے ہم جسم کی رغبت اور خوش اور ان بری عارضو وں سے اگر ہم دور رہتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے خدا کا نہیں ہمارا فائدہ ہے کیونکہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہم خدا سے دور خدا کی بادشاہی سے دور رہیں گے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم کسی دوسرے ملک کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن فارم میں بہت سے ملکوں کے اپلیکیشن ویزا اپلیکیشن فارمز میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ کسی کریمینل ایکٹیوٹی میں انوالو رہے ہیں کہ جو کیس آپ کے اگینسٹ ہے کسی لٹیگیشن میں ہے کوئی کرائم آپ نے کیا ہے کسی کرائم میں آپ کو سینٹینس ہوئی ہے کوئی جرم آپ نے کیا ہے آپ کے ملک میں آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کوئی آپ نے غلطی کی ہے کہ جو قانون کی نظر میں جرم ہے اگر آپ نے کیا ہوا ہے اور اس کا کوئی مقدمہ کوئی 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 کیس ہے تو آپ بتائیں اگر آپ نے اس میں سزا بھی پائی ہوئی ہے تو آپ بتائیں کہ وہ کیس کیسا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا اور اس میں آپ نے اگر سزا پائی تو وہ کتنی تھی اور وہ کب ختم ہوئی یہ ساری کچھ تفصیلات ہیں جو ہر ایک ملک ویزا ایشو کرنے سے خدا اس دنیا میں ہمارے جسم کے کاموں کی بنا پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص یہ مرد یہ عورت یہ جوان یہ بزرگ برے کاموں میں جسمانی خواہش وں کے پورا کرنے میں جسمانی لذتوں اور رغبتوں میں پڑا رہا اور اس نے برے کام کیے ہیں تو خدا پھر ہمیں بادشاہی میں داخل کا ویزا پرمیٹ جاری نہیں کرتا بائبل میں لکھا ہے کہ جسم کے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے روح کے موافق چلنے کا مطلب ہے کہ ہم جسمانی خواہشوں کو پورا نہ کریں جسمانی خواہشوں اور لذتوں اور رغبتوں دیزائرز اور لسٹس کے پیچھے نہ پڑیں ان سے پرہیز کریں محبت کرنا روح کے موافق چلنا ہے مطی کی انجیل میں بائیس میں باب ہے چونتیسویں سے چالیسویں آیات میں خدا یسو سے سوال کیا گیا کہ بڑا حکم کونسا ہے اس نے کہا اپنے خدا سے اپنے سارے دل ساری جان ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت کرنا اور پھر دوسرا اسی کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی معنی محبت کرنا خدا یسو نے بتایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اب بات آئی خدا سے محبت اپنے پڑوسی سے محبت ایمانداروں سے اپنے قریبی لوگوں سے ہمیمان لوگوں سے بیلیورز سے محبت خدا یسو نے ایک اور بات بتائی کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں خدا جو ہمارا کلچر نہیں ملتا جو ہماری ثقافت کے نہیں جو ہمارے ہمیمان نہیں جو ہمارے ساتھ کسی طور اختلاف میں ہیں ہم ان سے بھی محبت کریں خدا یسو مسی نے محبت کا پیغام دیا ہے ہمیں اپنے خدا من کی پیروی کرنی ہے خدا کا روح محبت سے بھرا ہے اور تو ہم روح کے معافق چلتے ہیں اگر ہم محبت نہیں کرتے اگر ہمارے اندر نفرت اور غصہ اور بغز اور حسد ہے جھگڑے ہیں اداوت ہیں کانفلکس اور ڈیفرینسز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح ہم میں نہیں ہے ہمارے اندر خدا کے روح کا ہونا اور اس کے معافق چلنے کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ ہم محبت کریں مسیحیوں کے بیچ محبت تھنڈی پڑ رہی ہے بڑے بڑے اساتزہ کے بیچ محبت تھنڈی پڑ رہی ہے بڑے علماء کے بیچ محبت تھنڈی پڑ رہی ہے اور بہت بڑے عہدوں اور رتبوں پر فائز لوگوں کے اندر محبت کی کمی نظر آ رہی ہے جس سے یہ گمان ہونے لگا ہے مجھ جیسے چھوٹے لوگوں کو کہ ان بڑے بڑوں میں خدا کا روح کہاں ہے جو محبت کرنا سکھاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت غصہ حسد اور بغز اور ہر طرح کی بدگوئی ہر طرح کے برے اقدام یہ محبت ظاہر نہیں کرتے سو بالعموم تمام مسیحیوں کے لیے اور بالخصوص بڑے اہدوں اور مرتبوں پر فائز لوگوں کے لیے اور مجھ جیسے ایسے لوگوں کے لیے بھی جنہ خدا نے کلیسیاؤں پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے ہمیں اپنے اندر مسیحی محبت کا اظہار کرنا ہے اپنے رویے میں اپنی گفتگو میں اپنے لہجوں میں اپنے کاموں سے ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا ہمارے اندر ہے اس کا روح ہمارے اندر ہے اور ہم اس کے روح کے موافق چلتے ہیں اگر اس کا روح ہم میں ہے تو ہمیں محبت ہے ہمیں جھگڑے نہیں فساد نہیں تفرقے نہیں جدائیاں نہیں بغض نہیں اور خدا کا روح جب ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہم اس کے موافق جب چلتے ہیں تو ہمارے اندر خوشی اتمنان اور تحمل ہوتا ہے خوشی اتمنان اور تحمل سے جینا روح کے موافق چلنا کسی کا نامور ہو جانے سے کسی کے عزت پالینے سے ہمیں پھر حسد نہیں ہوتا ہم جلتے نہیں ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے دوسروں کی عزت دیکھ ہمارے اندر دوسروں کے لئے کرود نہیں ہوتا ہمارے اندر بغض نہیں ہوتا ہمارے اندر انمیٹی اور ہمارے اندر ہیٹرنیس نہیں ہوتا ہمارے اندر گریف نہیں ہوتا ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے خدا مند کی خوشی اور اس کی شادمانی ہمارے اندر ہے ہم خوش ہوتے ہیں دوسروں کے ترقی کرنے پہ ہم خوش ہوتے ہیں دوسروں کے آگے بڑھ جانے پہ ہم خوش ہوتے ہیں زندگی کے مختلف حالات میں خدا کی قدرت کو دیکھ کر ہم غصہ نہیں کرتے ہم تیش میں نہیں آتے ہم خوش ہوتے ہیں ہر طرح کے حالات میں ہم خوش ہی کرتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے پولوس رسول کی معرفت خدا مند میں خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو مشکل لگتا ہے لیکن خدا مند میں خوش رہا جا سکتا ہے جب خدا مند ہمارے اندر ہے جب خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو ہم ہر ایک بات میں سے خوشی کا پہلو نکال لیتے ہیں ہم غصے میں نہیں رہتے ہم غم اور دکھ میں نہیں رہتے ہم حسد اور بغض میں نہیں رہتے بلکہ ہم اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی خدا کے کام ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہمارے اندر اتمنان ہوتا ہے پیس ہوتا ہے ہمارے اندر جلن نہیں ہوتی ہمارے اندر آگ نہیں بھڑکتے ہمارے اندر آگ نہیں جلتی رہتی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہمارے اندر اتمنان ہوتا ہے پیس ہوتا ہے کمفرٹ ہوتی ہے ہمارے اندر کہ کیسا ہی کچھ کیوں نہ ہو رہا ہو دنیا میں جب میرا خدا میرے ساتھ ہے جب خدا میرے اندر ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا ہمارے اندر پیس ہوتا اتمنان ہوتا ہے بائبل میں لکھا ہوتا ہے کہ پترس جب قید خانے میں تھا تو اس کو مارنے کے لیے اس کو شہید کرنے کے لیے اس کو قتل کرنے کے لیے قید خانے میں ڈالا گیا تھا اور اس کو سپاہیوں کے پہروں میں رکھا گیا تھا وہ بڑے اتمنان سے قید نہیں تھی وہ خدا کے اتمنان سے بھرا ہوا تھا اور سترہ تحمل یعنی برداشت پیشنس غصہ نہیں جھگڑا نہیں فساد نہیں کانفلیکٹ نہیں فائٹنگ نہیں بلکہ تحمل پیشنس کول ڈال اپنا ٹیمپر کول رکھنا برداشت کرنا تحمل غصے میں نہیں آنا جذبات اور جوش میں عمل نہیں کرنا بلکہ اگر دکھ مل رہا ہے مسئیبت سے گزر رہے ہیں اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی بھی کسی بھی طرح کی سازش بھی کر رہا ہے تو ہمیں تحمل دکھانا ہے خدا ونیسو مسیح ہمیں اپنا نہیں دیتی خدا ونیسو مسیح کے شاگرد چاہتے تھے کہ جو یسو کو قبول نہیں کرتے اپنے گاؤں میں ہم انہیں برباد کرا دیں اظہار بھی کیا یسو کے سامنے کہ تو کہے تو ان گاؤں والوں کو آسمان سے آگ اترے اور ان کو برباد کر دے یسو نے انہیں اور اجلت میں آکر غصے میں آکر فیصلے کرنے والے روح کے لوگ نہیں ہو تم خدا کے روح کے ہو تمہیں برداشت کرنا ہے تحمل کرنا ہے خدا ونیسو مسیح اگرچہ اختیار رکھتا تھا بارہ تممن ٹویل لیجنز آف ڈا اینجلز آ سکتے تھے اور دنیا کو تباہ کر سکتے تھے لیکن یسو نے یہ کام نہیں کیا یسو نے آواز دی تو پکڑنے کے لیے آنے والے تو جھٹکہ کھا کے گر پڑے تھے اگر وہ چاہتا تو ساری دنیا کو ایک منٹ میں بلکہ ایک سیکنڈ میں ستھنا کر دیتا یسو اختیار رکھنے کے باوجود کسی کو سزا نہیں دے رہا کسی پر اپنا عذاب نہیں اُڈیل رہا کسی کو سزا دے کر اپنا روب نہیں دکھا رہا کہ یہ میری طاقت ہے وہ تحمل کرتا اور برداشت کرتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہے تو ہم اس سے برداشت کریں تحمل سے رہیں ہم اجلت میں آ کر سزائیں سادر نہ کریں ہم لوگوں کو نقصان پہنچانا نہ شروع کریں کیونکہ جو خدا کے روح کے حامل ہیں دوز ہو ہیو سپیلیٹ آف گاڈ دے لیو جوئے پیس اور پیشنس یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے انتقام نہیں لیتے وہ دوسروں سے جلتے نہیں ہیں اور ان کے اندر تیش نہیں ہوتا غضب کے فرزند نہیں ہوتے وہ محبت کے فرزند ہوتے ہیں وہ خوشی اتمنان اور تحمل سے زندگی گزارتے ہیں اور روح کے موافق چلنا سے مراد ہے مہربانی اور نیکی کرنا تو ایکسرسائز جنتلنس and goodness is walking in the spirit نرمی سے شفقت سے لوگوں سے بیہیو کرنا نرم مزاجی سے بات کرنا رویہ نرم رکھنا غسیلہ نہ 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 تیش میں نہ آنا کرخت اور سخت لہجہ نہ اپنانا اگرچہ اختیار ہو بھی تو اسے تحمل سے kindness اور gentleness سے استعمال کرنا جن میں خدا کا روح ہوتا ہے ان میں خدا کے روح کی یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ مہربان ہوتے ہیں وہ kind اور gentle ہوتے ہیں وہ دوسروں پر نرمی اختیار کرتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں ان کی گفتگو نرم ہوتی ہے وہ بہت شاہستگی سے بہت محبت سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے وہ جھگڑا نہیں کرتے وہ بے عزت اور رسوہ نہیں کرتے وہ ٹیلی فون کر کے دنیا بھر میں دوسروں کا تماشا نہیں بناتے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا کر دوسروں کے بارے میں غلط باتے ہوں یا درست باتے ہوں جیسی بھی باتے ہوں ان کی تشہیر نہیں کرتے بدنام کرنے کے لئے وہ جنٹلنس اور کائنڈنس سے پیش آتے ہیں ان کے پاس آثورٹی ہے سیٹ ہے تو وہ نرم مزاجی اور حلیمی سے بات بھی کرتے ہیں اور پیش بھی آتے ہیں وہ اپنا اختیار نرمی اور حلیمی سے استعمال کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں وہ برائی نہیں کرتے دوسروں سے اچھے سے پیش آتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور بھلائی نہیں کرتا یہ اس کے لئے گناہ ہے بھلائی کریں ہم ہمارے بس میں ہے تو ہم دوسروں کی بھلائی کریں خدا من یسو مسیح نے تمثیل ایک سنائی تھی ایک شخص داکووں میں گھر گیا اور انہوں نے اس کا سب کچھ لوٹا اور ادموہ چھوڑ کر اسے چلے گئے قاہن گزرا لاوی گزرا مدد نہ کی انہوں نے لیکن ایک سامری گزرا اس نے رکھ کر اپنا وقت دیا اپنے بلیسنگز اپنے ریسورسز اس نے یوز کیے اسے اپنے جانور پر لاد کر اس کو سرائے میں لے گیا ایسی جگہ لے گیا جہاں لوگوں کے لئے رہائش کی رہائش کا انتظام تھا جہاں اس کا علاج ہو سکتا تھا اس کے کھانے پینے علاج اور رہنے سہنے کی اخراجات اس نے برداشت کی اس نے نیکی کی یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص میری قوم کا ہے یا میرے مذہب کا ہے یا میرے جان پہچان کا ہے یا یہ کوئی اور ہے یہ دیکھے بغیر کہ یہ شخص کون ہے اگر ہمارے بس میں ہے کسی بھلائی کرنا تو ہم بھلائی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے بھلائی کا اختیار رکھتے ہوئے بھلائی نہ کرنا گناہ ہے اور بھلائی کا اختیار رکھتے ہوئے بھی برائی کرنا یہ تو میری دانست میں بہت بڑا گناہ ہے ہم کسی بھی عہدے پر ہیں ہمارا کوئی بھی مقام ہے ہماری کوئی بھی حصیت ہے ہمارا کوئی بھی سٹیٹس ہے ہم اگر کسی کے بھلا کر سکتے ہیں تو کریں ہم نیکی کر سکتے ہیں تو کریں نیکی روکے نہیں جائز اور درست کام روکے نہیں کیونکہ یہ روح کے موافق چلنا ہے اگر ہم بھلائی کا کام نہیں کرتے اگر ہم نیکی کا کام نہیں کرتے تو ہمارے اندر خدا کا روح نہیں ہم اپنے کام سے ثابت کر رہے ہیں کہ خدا کے روح کا ہمارے اندر کوئی حصہ نہیں یہ میرے لیے اور سب سننے والوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی عہدے اور مرتبے پر ہے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ سخت نہ ہو اور دوسروں کے ساتھ برائی نہ کریں مہربانی سے پیش آئیں اور نیکی کریں اور پھر ایمانداری برتنا روح کے معافق چلنا ہے بہت آسان ہے مشکلات میں گھر کر ایمان سے دور ہو جانا لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں ایمان کی بنیاد پر چلتے ہمیں اپنا ایمان شو کرنا ہے ہمیں اپنا ایمان ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہے جو سارے مشکل حالات میں سے بھی بھلائی پیدا کر سکتا ہے ہم خدا پر بھروسہ چھوڑ کر غلط کام نہ کریں ہم خدا کے ہاتھوں میں اختیار دینے کی بجائے کوشش کرتے ہیں ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں ہم اپنی کوشش سے چیزیں ہی کٹھی کر لیں ہم اپنے لیے کوشش خود کر کر تو سارا انتظام کر لیں ہم خدا پہ نہیں چھوڑتے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جس نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا اور چنا اور مقرر کیا ہے وہ مجھ سے وہ کام ضرور لے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس پہ ایمان رکھیں اور غلط ہتھ کنڈے نہ استعمال کریں غلط اپنا فائدہ غلط طریقوں سے کرنے کی کوشش نہ کریں ایمان رکھیں کہ خدا اپنے مناسب وقت پر اپنے بہترین طریقے سے اپنی قدرت کے ساتھ وہ میری زندگی میں وہ کچھ ضرور لے کے آئے گا جس کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے چنا ہے مجھے بلایا ہے اور مجھے مسا کیا اور مجھے مقرر کیا ہے خدا وہ منصب وہ برکت وہ بلیسنگ وہ مجھے ضرور دے گا ہم ایمان پہ چلیں ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں ہم یسو کو دیکھتے رہیں ہم دنیاوی چیزوں authority پیچھے نہ چلیں ہم روپے پیسے اختیار اور کرسیوں اور دولت کے پیچھے نہ پڑھیں ہم ایمان کو محفوظ رکھیں ہم ایمان میں قائم رہے دانییل اور اس کے تین دوست ایمان میں قائم رہے انہوں نے کہا اگر جسمانی طور پر خدا ہمیں نہیں بھی بچائے گا بنیاد پر چلتے ہیں اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا نام ممکن ہے سو ہمیں ایمان پر چلنا ہے ایمان داری برت نہ ہے اور ایمان داری برت نے کہہ کہ یہ بھی مطلب ہوتا ہے دیانت دار ہونا ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے ہمیں آمیزش نہیں کرنی ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو خدا کا روح ہم میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہم میں ہے اور ہم روح کے موافق چلتے ہیں اور حلیمی اختیار کرنا ہے ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارا اختیار جیسے جیسے بڑھتا ہے ہمارا علم جیسے جیسے بڑھتا ہے ہماری حصیت جیسے جیسے بڑھتی ہے ہماری عزت اور شہرت جیسے جیسے بڑھتی ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں کوئی ہمارے اوپر ہو نہیں سکتا گھومنڈ کرنا پرائیڈ کرنا ہمیں حلیم ہونا ہے آجز ہونا ہے فروتن ہونا ہے خدا کے سامنے بھی اور انسانوں کے بیچ میں بھی ہمیں حلیمی اور آجزی سے جینا ہے خدا ون یسو نے کہا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں مجھ سے سیکھو خدا کا روح حلیمی سکھاتا ہے حلم خدا کے روح کی خوبیوں میں سے ایک ہے humility be humble اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو میں ہوں چاہے کوئی بھی دنیا کا انسان ہے خدا نے اسے اپنی صورت اور شبیح پر بنایا ہے ہمیں کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں کہنا ہمیں کسی کی تحقیر کسی کو humiliate نہیں کرنا ہمیں خود humble بننا ہے ہمیں خود حلیم اور عاجز ہونا ہے جو خود کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جاتا ہے جو خود کو بڑا بناتا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا کیونکہ اول آخر کر دیے جائیں گے اور آخر اول مجھ سمیت خدا کے ہر ایک خادم اور ہر ایک اماندار کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اندر حلیمی اور آجزی رکھے دوسروں کو خود سے بہتر سمجھیں خدا یسو نے یہ کر دکھایا ہے اور اس کا روح بھی ہمیں یہ ہی سکھاتا ہے جو خدا کی صورت پر تھا اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی ہم بھی اگر بڑا عہدہ چاہتے ہیں تو حلیمی پیدا کریں آجزی پیدا کریں اپنے اندر چھوٹا پن پیدا کریں کہ میں دوسروں کو خود سے بڑا ماننا سیکھ جاؤں اگر خدا کا روح میرے اندر ہے تو وہ مجھے حلیم بناتا ہے مجھے گھمنڈی اور متقبر نہیں بناتا سو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے کہ نہیں ہم حلیم ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے اور ہم روح کے موافق چلتے ہیں اور پھر پرہیزگاری اختیار کرنا روح کے موافق چلنا ہے پترس رسول بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاری کو بڑھانا ہے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں پرہیزگاری سیکھنا ہے ہمیں چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے تیش پہ کنٹرول کرنا ہے اینگر پہ کنٹرول کرنا ہے کانفلکس اور جھگڑوں پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنی زبان سے نکلنے والے غلط الفاظ پہ کنٹرول کرنا ہے ہمیں اپنے ذہن میں آنے والے برے خیالات پر کنٹرول کرنا ہے دل میں پیدا ہونے والی بری خواہشوں پر کنٹرول کرنا ہے اور آج کل سوشل میڈیا پر ٹائپ کرتے ہوئے اور پوسٹ کرتے ہوئے کنٹرول کرنا ہے کہ کون سی چیز ترقی والی ہے کون سی چیز برائی لانے والی اور نقصان پہنچانے والی ہے ہمیں امتیاز کرنا ہے روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک the gift of discernment ہے امتیاز کا روح ہے خدا کا روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو ہم کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں معاملات کو چیزوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں اور پھر کنٹرول ظاہر ہوتا ہے جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں ان کو پتا ہے کہ میتھے پہ کنٹرول بہت مشکل ہے جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا لیکن ہمیں اپنے فائدے میں جو کام ہیں وہ کرنے ہیں جو نقصان والے ہیں ان سے پرہیز کر دینا ہے ہمیں اپنے خیالات اپنی کاموں اپنے روئیوں اپنے ایکسپریشن اپنے بیہیوئرز اپنے کنڈکٹ پر کنٹرول رکھنا ہے ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا ہمیں کنٹرول کرنا ہے خود پر سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہم دوسروں کو کنٹرول کریں ہم ادارے کنٹرول کرلیں ہم بورڈز کنٹرول کرلیں ہم بڑے بڑے آرگنائزیشن کنٹرول کرلیں ہم پورا چرچ کنٹرول کرلیں ہم لوگوں کے ذہن کنٹرول کرلیں ہم بہت بڑے خزانے کنٹرول کرلیں ہم دنیا کے معاملات کنٹرول کریں ہمیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا پہ کنٹرول حاصل کریں لیکن سب سے بہادر وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے ہمیں خود پر کنٹرول کرنا ہے خدا من یسو صاحب اختیار تھا تمام زور اور طاقت اور قوت اس میں تھی اب بھی ہے وہ یقصہ ہے اس کی قوت نہیں بدلتی لیکن جب وہ جسم تھا تو اس نے اپنے اختیار کو کنٹرول رکھا اور مسیح کا روح ہمیں دیا گیا ہے خدا کے بیٹے کا روح ہمیں دیا گیا ہے جب وہ روح جو یسو کا ہے وہی روح ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارا مزاج ہمارا بیہیویر ہمارا کنڈکٹ ہمارے ہمارے فیلنگ ہمارے سینٹیمنٹ ہمارے جذبات ہمارے خیالات ہماری سوچے ہمارے کام ہماری گفتگو ہمارے رویہ سارے یسو کے جیسے ہونے چاہیے سو ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسو کا بھی تھا جیسی سوچیں یسو کی تھی ویسی ہی ہماری ہو جائیں جیسے خیالات یسو کے تھے ویسے ہی ہمارے ہو جائیں جیسی گفتگو یسو کی تھی ویسی ہی ہماری ہو جائیں جیسے کام یسو کے تھے ویسے ہی ہمارے ہو جائیں جیسا چال چلن the way of life یسو کا تھا ویسا ہی ہمارا ہو جائے ہم اپنے بدن میں مسیح کا روح رکھیں تو ہماری زندگی بھی یسو کے جیسی ہونی چاہیے روح کے معافت چلنے کا مطلب ہے یسو کے جیسا رہنا یسو کے جیسا سوچنا یسو کے جیسا بات کرنا اور یسو کے جیسا عمل کرنا جسم کی خواہشوں اور رغبتوں کے پیچھے نہ بھاگے ختم ہو جانے والے اختیارات اور عہدوں اور سٹیٹس اور دولت اور شہرت کے پیچھے نہ بھاگے خدا کے روح کے تابع ہوں روح قدس کو اپنے اندر رہنے دیں اور روح قدس کے موافق چلیں تو اس سے ظاہر ہوگا کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے